کی ناجائز اولاد سے کہنا چاہ رہا ہوں میں ان لوگوں سے کہنا چاہ رہا ہوں جو اصل دماغ ہے جب میں ان لوگوں سے مقاتب ہوں آج جو ان ظالموں کے ہاتھ میں تم نے بندوق تھمائی ارے یاد رکھو چار گولیاں چلاو یا لاکو چلاو ایسی کی زمان بن نہیں ہوگی بن نہیں ہوگی ہاں اگر اللہ نے تیہ کر لیا کہ میری موت ہوگی مگر میری زمان تم بنو گے تم بنو گے نہ میری زمان میری اس دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی آپ میرا کام کرو گے یہ میرا کام نہیں آپ کا کام ہے کیا آپ دروگے کیا آپ گولیوں سے دروگے کیا آپ ظالموں سے دروگے کیا حکمرانوں سے دروگے کیا تم موڈی سے دروگے کیا تم اکیلے سے دروگے کس سے دروگے بتاؤ پھر کس سے ڈر ہوگے کس سے ڈر ہوگے جب اللہ سے ڈر دے تو گندو جمالی تمہارا کیا بنا بتاؤ تمہارا بھائی تمہارا بیٹا تمہارا چچا بنا جب تم رب کریم کی محبت کا دعویٰ کر چکے تو تم نے گھوا بنا دیا زمین و آسمان کو تو ساتھ تاریخ کے دن درنا نہیں پکار کر جانا پولنگ بودھ کو حمد سے جانا پولنگ بودھ کو اور پتن کے نشان پر بچن دمانا یہ کہہ کر کہ میں یہاں کا بیدائق بننے والا ہوں کریں گے نہ آپ کریں گے نہ آپ میرے عزیز بوس تو اربز لگو لگاؤ نعرہ دمائے کے لگاؤ جون کر لگاؤ مزدو کر لگاؤ پورا مبارک پور میں آواز جائے پورے آزم گو میں جائے پورے یو پی میں جائے موڈی کے کانوں میں جائے اکیلیش کے جل میں جائے لگاؤ نعرہ دبا کے میرے عزیز دوستو اور بزرگو میرے عزیز دوستو اور بزرگو اب ہماری تھوڑی بات سن لیجئے میرے عزیز دوستو اور بزرگو ہم آپ کو بتا رہے تھے کہ کوئی آپ سے کہے گا ہمارے جانے کے بعد کوئی کہے گا کہ اگر گھڑو جمالی یا مندلس کے آٹھ ڈس پرتیاشی جیت جائیں گے ودایق بن جائیں گے تو کیا ہوگا آپ ان کو بتانا ان کو آپ پیغام دینا اور جس کے دل و دماغ میں یہ بات ہے ان تک ہماری بات پہنچا دینا کہ بھارت کی پارلیمنٹ میں پانچ سو چالیس کی ایوان ہے جس میں مندلس اتحاد المسلمین کے دو سانسد ہیں کتنے دو ہیں اور جب دونوں میں سے ایک کھڑے ہو جاتے ہیں پارلیمنٹ میں آپ کی بات کرنے کے لیے آپ کی انصاف کی بات کرنے کے لیے غریب مظلومتی پچھڑا دلد کی بات کرنے کے لیے تو کیا ہوتا ہے ہم جب کھڑے ہو جاتے ہم جب کھڑے ہو جاتے جب دلد کی بات کرنے کے لیے امبیت کر کے سنبیدھان کو بچانے کی جب بات ہم کرتے ہیں تو بی جے پی کے تین سو چھے امپی کھڑے ہو کر اور ہوئی سی کو بولتے ہیں بیٹھ جاں بیٹھ جاں بیٹھ جاں تو معلوم ہوا تو معلوم ہوا تو معلوم ہوا کہ ہوئی سی اسد الدین ہوئی سی صرف السنگک سماد مسلمان کی بات نہیں کرتا اسد الدین ہوئی سی صرف دلیتوں کی یادی پیشڑا عادی واسیوں کی بات نہیں کرتا اسد الدین ہوئی سی جو کمزور ہے اس کو طاقتور بنانے کی بات کرتا تھا اور کرتا رہے گا ہم نے کبھی بھی مذہب کے نام پر بھیدباؤ نہیں کیا میری کوئی ایک ایسی تخریل دکھا دو جہاں پر میں نے کسی سماج یا کسی مذہب کے بارے میں کہا میری لڑائی سمی دھانت بچانے کی ہے اگر ظلم ہمارے ہندو بھائی پر ہوگا تو میں مبارک پور کے ہندو بھائیوں سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ جس طرح جو ایسی یہاں کھڑے ہو کر کہنا ہے تم پکارو میں دور تاوہ تمہارے ساتھ کھڑا ہو جاؤں گا تمہاری لڑائی رننے کے لئے اگر مبارک پور کا دلیت آواز دے گا کہ اویسی آجاؤ امبیت کر کے سمی دھان کو بچانا ہے امبیت کر کے مان اور سمائن کو اٹانا ہے تو خدا کی قسم اویسی اس دلیت پریبار کے ساتھ کھڑا ہو کر لڑائی لڑے گا اسی لیے اسی لیے جب دو آزار انیس میں ہیدر آباد کی عوام نے ہم کو چوتھی مرتبہ رکن پارلیمان ایم پی بنایا تو ہم جب حلف لینے کے لئے گئے تو بی جے پی کے تین سو ایم پی نعرہ لگانا شروع کر دی ہم کو دیکھ کر ہم نے بھارت کے سمی دان پر اللہ کے نام پر حلف لیا اس کے بعد ہم نے نعرہ لگایا جائے بھی تو بی جے پی کے لوگوں ایم پی سناٹے میں آگئے زبان کتر لیے بعد میں ہم سے پوچھے یہ تمہارے دماغ میں کیسا آتا ہے ہم نے کہا دماغ میں نہیں ہمارے دل میں بابا صاحب امبیت کر ہے ہماری سونچ اور فکر میں ہماری سونچ اور فکر میں کسی سے نفرت نہیں ہے ہم کمزوروں کو مضبوط بنانا چاہتے ہیں ہم کمزوروں کو طاقتور بنانا چاہتے ہیں جس پر ظلم ہو رہا اس کے ظلم کو روک کر مظلوم کو انصاف دلانا چاہتے ہیں یہی لڑائی مندلی سے اتحاد المسلمین کی ہے میرے بھائی آج کا دو مارچ کا دن میرے لیے ایک بہت ہی مبارک دن ہے کہ آج میری جماعت منلس اتحاد المسلمین کے اہیہ کے چونسک برس ہو چکے ہیں الحمدللہ لوگ آپ سے پوچھیں گے کہ منلس نے حیدر آباد میں کیا کیا ہمارے پاس حیدر آباد میں منلس نے ساتھ ودائے کھئے کوئی منتری نہیں ہے کبھی ستہ میں نہیں گئے نہ جائیں گے مگر ہم نے جن سے اوٹ لیا ان کے لیے ہم نے میڈیکل کالیج کو قائم کیا کب قائم کیا چالیس سال ہو گئے میڈیکل کالیج بن کر انجینئرنگ کالیج بن کر ایم بی اے ایم سی اے سکول آف نرسنگ فارماسی آرکیٹیکچر کالیج اور دو دو بڑے اسپتال چلاتے ہیں جہاں پر کم سے کم پیسوں میں غریبوں کا عراج کیا جاتا ہے اور لوگ پھر بولیں گے اوے سی کے بھائی اکبر الدین کی باشن کے بارے میں بولتے ہیں تو آپ کو بتا رہا ہوں کہ اکبر الدین اوے سی نے اکبر الدین اوے سی نے اپنی ویدان سباہ میں اپنے ویدان سباہ میں اکبر الدین اوے سی نے وہاں پر ایک سمہوانی مہاکالی ٹیمپل ہے اور ایک جنگم میٹ میں راگویندرہ منڈپم ہے اکبر الدین اوے سی نے ہمارے پردیش کے مکہ منتری سے مل کر اس مندر کے ہمارے ہندو بھائیوں سے سرکار سے انہوں نے چار ملٹی پرپس فنکشن ہال سرکار سے منظور کروا ان دو مندروں کے لیے بیس کور سرکار نے منظور کیے یہ بہمبر الزام لگاتے ہیں کہ اوے سی بھلکاو باشن دیتا ہے مگر میرے عزیز دوستو اور بزرگو آج آپ کو بتائیں گے کہ ہمارے جانے کے بعد ابلیس کی اولاد آئے گی ابو جہل ابو جہل ابو لہب کی ناجائز اولاد آئے گی یزید کے مردار دل رکھنے والے بھی آئیں گے اور آ کر بولیں گے بی جے پی ہے باجپا ہے اس کو کیا کریں گے تو آپ کیا جواب دیں گے ان لوگوں کو جب وہ لوگ باجپا کہیں گے تو آپ بولیں گے باجپا کو اگر مبارک پور سے کوئی ہرا سکتا ہے تو اس کا نام کیا ہے بتاؤ جو باجپا کو یہاں سے ہرا سکتا ہے اس کا نام کیا ہے بتاؤ آواز میں اور طاقت آنی چاہیے وہاں سے بھی آنی چاہیے وہاں سے بھی آنی چاہیے اس کا نام کیا ہے بتاؤ گاؤں سے شہر تک راجنیتی سے سیاست تک سینیما سے کھیل جگت تک جنتا جھیل رہی ہے مہنگائی کی مار کیا پاک کو ملے گا جواب جنتا کھلائے گی کمل یا اٹھائے گی ہاں کس کے سر پر سجے گا سیاستی تاج خبر ہماری دکھائے گی آپ کو حقیقت 24 نیوز جسپہ سچ دکھانے کا جسپہ سچ دکھانے کا